موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیت ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے آج ہم اورنج کیک بنا رہے ہیں اورنج کیک بنانا بہت آسان ہے اس کے لئے ہمیں ایک عدد اورنج چاہیے تین انڈے ہیں تین بٹا چار کپ چینی کا ہے آدھا کپ آئل کا ہے اسی کپ سے ہم نے ساری میرمنٹ کی ہے ایک کپ میدہ اور ساتھ تین بٹا چتائے کپ میدہ اور بیکنگ پاودر ہے وہ دو ٹی سپون ہمیں چاہیے چلے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اورنج کو ہم نے واش کر لی اس میں سے سارے بیچ ہم نے نکال لی ہے اب اس کا ہم جوس نکالتے ہیں اورنج کا ہم نے جوس نکال لی ہے چلے آئے آئے آپ سٹارٹ کرتے ہیں بلینڈر میں آدھا کپ آئل کا ڈالیں بسم اللہ رکھانے رہے ہیں چینی تین چتھائی کپ چینی کی ہے بسم اللہ رکھانے رہے ہیں اچھی طرح آپ نے ڈال لی ہے کوئی بھی چیز آپ نے ویسٹ نہیں کرنا بسم اللہ رکھانے رہے ہیں اب اس کو دو منٹ تک بلینڈ کرنا ہے ساتھ اس کے اندر اورنگ کا جوس شامل کریں بسم اللہ رکھانے رہے ہیں اور یہ اس کے چھلکے کا جوس بسم اللہ رکھانے رہے ہیں اب اس کو دو منٹ بلینڈ کرنا ہے اس کو ایک باون میں ڈال لیں یہ میردہ اس میں تھوڑا تھوڑا کریں شامل کریں بسم اللہ رکھانے رہے ہیں بیکنگ پورڈر دو ٹی سپن شامل کرنا ہے اچھی طرح مکس کر لیں ہلکے ہاتھ سے اس کو ایک ہی رکھ میں اس کی مکسنگ کرنی ہے اس میں تھوڑا سا اورینج فورڈ کریں شامل کر لیں اس سے کیا کا بہت اچھا کلر آئے گا یہ بول کو ہم نے گریس اویلی کر لیا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا میادہ ڈس کر لیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ بٹر پیپر یوز کر لیں دیش کی کو ہم نے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں اگر کوئی سٹینڈ ہے تو وہ اس کے اندر رکھ لیں اگر سٹینڈ نہیں ہے تو کوئی پلیٹ یا کوئی بول سٹیل کا وہ اس کے اندر رکھ لیں سپیچولا کے مدد سے سارا چھترہ نکال لیں یہ دو تیر مرد پر ٹیپ کر لیں اگر ائر ببل ہوں گے وہ نکل جائیں گے چلو اب اس کو دیش کی اندر رکھیں بسم اللہ رکھانے اب تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے بیک کرنا ہے پھر آدھے گھنٹے کے بعد اس کو چیک کرنا ہے کیک کو بیک ہوتے پہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے چلے آئے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا کیک بہت اچھا سا بیک ہو گیا ہے چولا بند کر دیا ہے دیش کا ہمارا گرم ہے اور بڑی احتیاط سے اس کو آپ نے باہر نکالنا ہے الحمدللہ 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 ہمارا اورنج گیک ریڈی ہو گیا ہے دیکھنے میں بھی اس کی لک بہت اچھے اور کھانے میں یہ بہت جب یہ بہت ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں چلے یہ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ اور فلوفی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور کمرس میں بتانا ہے اچھا جاب اجازت دیں نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ